السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ تمامی حضرات امید ہے خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں محمد تنظیر عالم برکاتی آپ کا برکاتی ٹیک چینل میں استقبال ہے اکثر مدارس میں بزم کا لشٹ بنایا جاتا ہے پوشٹر بنایا جاتا ہے تو کئی لوگ قلم سے بناتے ہیں اور کئی لوگ کمپیوٹر سے بناواتے ہیں یا موبائل سے بھی بناتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ تمامی حضرات کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے موبائل سے بزم کا پوشٹر کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ جب بھی میں ویڈیو بھیجوں آپ تک نوٹیفیکیشن مل جائے تو اس پوشٹر کو میں پکسل لیب ایپ سے بنانے والا ہوں جس کو آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا تو لنک ڈسکرائبشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پکسل لیب ایپ کو اپن کر لینا ہے پکسل لیب ایپ کو اپن کر لینے کے بعد آپ کے سامنے یہ دیکھے گا اس کو اوپر دبا والے کے مدد سے ڈیلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ادھر چلے آنا ہے ادھر چلے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اے فور سیز دکھ رہا ہے تو آپ کو اے فور سیز کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد اوکے کر دینا ہے اوکے کر دینا کے بعد اس کو بھی اوپر سے ڈیلیٹ کر لینا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دینا کے بعد آپ کو یہ بیچ میں رنچ والا آپشن دکھ رہا ہے اس میں چلے آنا ہے اس میں چلے آنے کے بعد آپ کو یہ شپ کا آپشن دکھ رہا ہے اس میں چلے آنا ہے اس میں چلے آنے کے بعد آپ کو یہاں سے ایک شپ لے لینا ہے شبلے لینے کے بعد نیچے چلانا ہے اور اس کا آپسیٹی بلکل ختم کر دینا ہے اس کے بعد پھر نیچے چلانا ہے نیچے چلانے کے بعد اس کا اشٹروک تھوڑا سا بڑھا دینا ہے تو اس کا اشٹروک میں نو پہ رکھ لیتا ہوں اس کے بعد ڈن کر دینا ہے پھر ادھر چلانے کے بعد کلر میں چلانا ہے اور اس کو انیبل کر دینا ہے انیبل کر دینا کے بعد اس کا کالا یا کوئی سا بھی ایک کلر سیلیکٹ کر لینا ہے اس میں صرف دو ہی کلر رہے گا ایک اجھلا رہے گا اس کے بعد آپ دوسرا جو کلر دیں گے وہی کلر رہے گا تو میں یہ والا کلر سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ڈن کر دیتا ہوں ڈن کر دینے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھنا ہے یہاں پہ رکھنے کے بعد اس کو اس طریقے سے بڑا کر دینا ہے اس کو بڑا کر دینے کے بعد پھر یہاں پہ نیچے سے بھی بڑا کر دینا ہے بڑا کر دینے کے بعد پھر جالے والے پہ چلے آنا ہے اس کے بعد پھر جالی والے کو ہٹا دینا ہے اس کے بعد پھر لیئر والے اپشن پہ چلانا ہے اور اس کا تعلی لک کر دینا ہے تعلی لک کر دینے کے بعد لیئر پہ اوکے کرنا ہے اس کے بعد سائیڈ میں ٹچ کرنا ہے سائیڈ میں ٹچ کرنے کے بعد پھر قلم والے اپشن پہ چلانا ہے اس کے بعد ٹیکس پہ چلانا ہے ٹیکس میں چلانے کے بعد پھر ایڈٹ پہ چلانا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ لکھ لینا ہے وہ لکھ لینے کے بعد OK کر دینا ہے OK کر دینے کے بعد پھر اس کو بڑا کر دینا ہے بڑا کر دینا کے بعد �ن کر دینا ہے پھر AB فونٹ کا اپشن دکھے گا اس میں چلانا ہے اس کے بعد پھر میں فونٹ میں چلانا ہے اور یہاں سے ایک بسم اللہ والا فونٹ سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہ فونٹ آپ کو میرے برکاتی ٹیک ٹیلی گرام پر مل جائے گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں اس والے فانڈ کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد اوکے کر دیتا ہوں اوکے کر دینے کے بعد پھر جالی والے پر چلانا ہے اور اس کو بھی بیچ و بیچ رکھ لینا ہے بیچ و بیچ رکھ لینا کے بعد اوپر کر دینا ہے پھر جالی والے کو ہٹا دینا ہے پھر کلر میں چلانا ہے اور اس کو بھی یہی کلر دے دینا ہے اس کے بعد ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینے کے بعد پھر لیئر پر چلانا ہے اس کا بھی تعلق کر دینا ہے پھر لیئر پہ چلانا ہے سائیڈ میں ٹچ کرنا ہے سائیڈ میں ٹچ کرنے کے بعد پھر بیچ والے افشن پہ چلانا ہے پھر امپورٹ میں چلانا ہے امپورٹ میں چلانے کے بعد یہاں سے میں کچھ چیزیں باہر سے استعمال کروں گا تو جو بھی چیزیں باہر سے استعمال کروں گا اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا آپ ڈسکرپشن سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس والے شیپ کو لے لیتا ہوں اس کے بعد ڈن کر دیتا ہوں ڈن کر دینے کے بعد اس کو چھوٹا کر دینا ہے چھوٹا کر دینے کے بعد ادھر چلانا ہے ادھر چلانے کے بعد کلر میں چلانا ہے کلر میں چلانے کے بعد اس کو انیبل کر دینا ہے انیبل کر دینے کے بعد اس کا اجلا کلر دے دینا ہے اس کے بعد ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینے کے بعد پھر یہاں پہ شٹروک میں چلانا ہے اس کے بعد اس کو انیبل کر دینا ہے انیبل کر دینے کے بعد اس کا پھر سے یہی کلر دے دینا ہے پھر نیچے چلانا ہے نیچے چلانے کے بعد اس کا ایشٹ روک تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اس کے بعد ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینا ہے پھر ادھر چلانا ہے کروپ پہ چلانا ہے کروپ پہ چلانے کے بعد اس کو اس طریقے سے اوپر کر دینا ہے اوپر کر دینا کے بعد اس کو ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینا کے بعد اس کو تھوڑا سا اور چھوٹا کر لینا ہے چھوٹا کر لینے کے بعد اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا برہا دینا ہے برہا دینے کے بعد پھر جالی والے پہ چلانا ہے اور اس کے بعد اس کو بھی بیچو بیچ رکھ لینا ہے اس طریقے سے اس کو یہاں پہ بیچو بیچ رکھ لینا ہے بیچو بیچ رکھ لینے کے بعد پھر جالی کو ہٹا دینا ہے جالی کو ہٹا دینے کے بعد پھر لیئر پہ چلانا ہے اور اس کا بھی تالہ لوگ کر دینا ہے تالہ لوگ کر دینے کے بعد پھر لیئر پہ اوکے کرنا ہے پھر سائیڈ میں ٹچ کرنا ہے سائیڈ میں ٹچ کرنے کے بعد پھر شپ پہ چلانا ہے شپ پہ چلانے کے بعد یہاں سے ایک شپ لے لینا ہے اس کے بعد ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینا کے بعد پھر ادھر چلانا ہے ادھر چلانے کے بعد ایسٹروک پہ چلانا ہے ایسٹروک پہ چلانے کے بعد پھر اس کو انیبل کر دینا ہے اس کے بعد اس کو بھی ایسٹروک دے دینا ہے اسٹروک دے دینے کے بعد نیچے چلانے کے بعد اس کو بھی بڑھا دینا ہے اس کو آٹھ پہ رکھ لینا ہے اس کے بعد ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینے کے بعد اس کو چھوٹا سا کر لینا ہے اس طریقے سے اس کو چھوٹا کر لینا ہے چھوٹا کر لینا کے بعد اس کو اس طریقے سے رکھ لینا ہے اس کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ دینا ہے یہاں پہ رکھ دینے کے بعد پھر ادھر چلے آنا ہے یہاں پہ 3D روٹیشن کا اپشن دکھ رہا ہے اس میں چلانا ہے اس میں چلے آنے کے بعد اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا کر دینا ہے اس کے بعد اس طریقے سے اس کو گھوما دینا ہے اس طریقے سے گھوما دینا کے بعد تھوڑا سا اور نیچے کر لینا ہے اور اس کو اس میں سٹا دینا ہے اس کے بعد پھر ڈن کر دینا ہے پھر ادھر چلے آنا ہے اس کا ایک اور کوپی کر لینا ہے کوپی کر لینے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے یہاں پہ رکھ لینے کے بعد پھر ادھر چلے آنا ہے ادھر چلے آنے کے بعد پھر 3D روٹیشن پر چلے آنا ہے 3D روٹیشن پر چلے آنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں 18 پہ 35 پہ ہے تو اس کو 18 پہ ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد اس طریقے سے اس کو گھوما دینا ہے اس طریقے سے گھوما دینا ہے گھوما دینے کے بعد اس کو بھی 18 پہ 35 پہ رکھ لینا ہے اس کے بعد اس کو نیچے کر لینا ہے نیچے کر لینے کے بعد اس کو بھی یہاں پہ رکھ لینا ہے یہاں پہ رکھ لینے کے بعد پھر سیڈ میں ٹچ کرنا ہے سیڈ میں ٹچ کرنے کے بعد پھر لیئر پہ اوکے کرنا ہے اس کے بعد اس دونوں کا تعلہ لک کر دینا ہے پھر لیئر پہ ٹچ کرنا ہے اس کے بعد پھر شپ پہ چلانے کے بعد اس کو گول کر دینا ہے گول کر دینا کے بعد پھر اوف سیٹی ختم کر لینا ہے اوف سیٹی ختم کر لینا کے بعد اس کا ایشٹروک تھوڑا سے دے دینا ہے اس کے بعد نیچے چلانا ہے اور اس کا یہ والا کلر پھر سے دے دینا ہے اس کے بعد اس کو ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینے کے بعد اس کو چھوٹا سا کر لینا ہے چھوٹا سا کر لینا کے بعد اس کو اس طریقے سے کر دینا ہے اس طریقے سے کر دینے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے یہاں پہ تھوڑا سا اور چھوٹا کر لینا ہے چھوٹا کر لینا کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے یہاں پہ رکھ لینا کے بعد اس کا ایک اور کوپی کر لینا ہے کوپی کر لینا کے بعد اس کو پھر سے یہاں پہ رکھ لینا ہے یہاں پہ رکھ لینا کے بعد پھر سیڈی مٹیج کرنا ہے پھر شب پہ چلانے کے بعد اس کو اس طریقے سے برہا دینا ہے اس کو برہا دینے کے بعد ادھر بھی اس طریقے سے برہا دینا ہے اس کو برہا دینے کے بعد پھر اس کو اوپر کر لینا ہے اوپر کر لینے کے بعد پھر اس کو اس طریقے سے رکھ لینا ہے اس طریقے سے رکھ لینے کے بعد پھر ڈن کر دینے کے بعد پھر کلر میں چلانا ہے کلر میں چلانے کے بعد اس کو انیبل کر دینا ہے انیبل کر دینے کے بعد پھر اس کو یہی کلر دے دینا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ چلانا ہے اور اس کے بعد اس کو اوپر کر دینا ہے اوپر کر دینے کے بعد اس کو اس طریقے سے یہاں پہ رکھ لینا ہے پھر سیڈ میں ٹچ کرنا ہے سیڈ میں ٹچ کرنے کے بعد پھر امپورٹ میں چلانا ہے امپورٹ میں چلانے کے بعد یہاں سے ایک شپ لے لینا ہے یہاں سے یہ والا شپ لے لینا ہے یہ والا شپ لے لینے کے بعد اس کو اس طریقے سے کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینا کے بعد پھر کلر میں چلانا ہے کلر میں چلانے کے بعد اس کو انیبل کر دینا ہے اس کے بعد اس کو بھی یہی کلر دے دینا ہے اس کے بعد اس کو ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینا کے بعد اس کو یہاں پہ اتنا پہ رکھ لینا ہے اتنا پہ رکھ لینا کے بعد پھر ادھر چلانا ہے اس کا ایک اور کوپی کر لینا ہے کوپی کر لینا کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے یہاں پہ رکھ لینا کے بعد پھر اس کا کوپی کر لینا ہے کوپی کر لینے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے یہاں پہ رکھ لینے کے بعد پھر اس کا ایک اور کوپی کر لینا ہے کوپی کر لینے کے بعد اس کو یہاں پہ اس کے حساب سے برابر سے رکھ لینا ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے تو جالی پہ چلانا ہے جالی پہ چلانے کے بعد پھر اس پہ اوکے کرنا ہے اس پہ اوکے کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ برابر سے لے آنا ہے یہاں پہ لے آنے کے بعد پھر اسی پہ ٹچ کرنا ہے ٹچ کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں برابر سمجھ میں آ جائے گا اس کے بعد جالی کو ہٹا دینا ہے جالی کو ہٹا دینا کے بعد اس کا ایک اور کوپی کر لینا ہے کوپی کر لینا کے بعد اس کو پھر سے یہاں پہ رکھ لینا ہے یہاں پہ رکھ لینا کے بعد پھر اس کا ایک اور کوپی کر لینا ہے کوپی کر لینا کے بعد اس کو بھی یہاں پہ رکھ دینا ہے اس کو یہاں پہ رکھ دینا کے بعد پھر لیئر پہ چلانا ہے لیئر پہ چلانے کے بعد اس سب کا تالہ لوگ کر دینا ہے تالہ لوگ کر دینے کے بعد پھر لیئر پہ ٹیچ کرنا ہے لیئر پہ ٹیچ کرنے کے بعد سائیڈ میں ٹیچ کرنا ہے سائیڈ میں ٹیچ کرنے کے بعد پھر اسٹیکر میں چلانا ہے اسٹیکر میں چلانے کے بعد پھر ادھر چلانا ہے ادھر چلانے کے بعد یہاں پہ بھی آپ کو ایک شپ مل جائے گا اس پکسل لیپ اپ میں بہت سارا فیچر ہے تو آپ کو یہ والا پکسل لیپ اپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک دے دیا جائے گا یا تو میرے ٹیلی گرام سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو اس والے شب کو لے لیتا ہوں اس کے بعد ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینا کے بعد اس کو اس طریقے سے بڑا کر دینا ہے بڑا کر دینا کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے یہاں پہ رکھ لینا کے بعد پھر کلر میں چلانا ہے کلر میں چلانے کے بعد اس کو انیبل کر دینا ہے انیبل کر دینا کے بعد اس کو بھی یہی کلر دے دینا ہے اس کے بعد ڈن کر دینا ہے دن کر دینے کے بعد پھر لیئر پہ چلانا ہے اس کا بھی تعلہ لوگ کر دینا ہے تعلہ لوگ کر دینے کے بعد پھر سیڈ میں ٹکٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد ایمپورٹ پہ چلانا ہے ایمپورٹ پہ چلانے کے بعد یہاں سے ایک اور شپ لے لینا ہے اس والے شپ کو لے لینا ہے اس والے شپ کو لے لینے کے بعد اس کو دن کر دینا ہے دن کر دینے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے اس کو بڑا کر دینا ہے بڑا کر دینے کے بعد پھر کروپ پہ چلانا ہے کروپ پہ چلانے کے بعد اس کو اس طریقے سے بیچوں بیچ میں رکھ لینا ہے اور اس کو کٹ کر دینا ہے اس کے بعد ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینے کے بعد پھر کلر پر چلانا ہے کلر پر چلانے کے بعد اس کو انیبل کر دینا ہے اس کے بعد اس کا اجلا کلر دے دینا ہے اس کے بعد ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینے کے بعد پھر اسٹروک پر چلانا ہے اس کو بھی انیبل کر دینا ہے اس کے بعد یہ والا کلر سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کو بڑھا دینا ہے بڑھا دینے کے بعد اس کو ڈن کر دینا ہے دن کر دینے کے بعد سیڈ میٹیز کرنا ہے سیڈ میٹیز کرنے کے بعد پھر ایمپورٹ پہ چلانا ہے ایمپورٹ پہ چلانے کے بعد یہاں سے ایک اور شیپ لے لینا ہے اس کو لے لینا ہے اس کو لے لینے کے بعد اس کو دن کر دینا ہے دن کر دینا کے بعد پھر ادھر چلانا ہے اس کے بعد کلر میں چلانا ہے اس کو انیبل کر دینا ہے اس کے بعد اس کو اجلا کر دینا ہے اجلا کر دینا کے بعد پھر اشٹروک میں چلانا ہے اس کو انیبل کر دینا ہے انیبل کر دینے کے بعد اس کا اشٹروک برہا دینا ہے اس کا بھی اشٹروک چھے یا ساتھ پہ اسی حساب سے آپ کو اچھے سے رکھ لینا ہے اس کے بعد اس کا کلر تبدیل کر دینا ہے کلر تبدیل کر دینا ہے اس کو ڈن کر دینا ہے اس کو اس طریقے سے چھوٹا کر دینا ہے چھوٹا کر دینا کے بعد اس کو اتنا پہ رکھ لینا ہے یہ سیڈ والا بورڈر جو دکھ رہا ہے اس میں اس کو ملا کر کے رکھ لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ والے بوٹر میں یہ مل گیا ہے اس کے بعد اس کو اس طریقے سے کر دینا ہے اس کو اس طریقے سے کر دینے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے یہاں پہ رکھ لینے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیزائن تیار ہو گیا ہے اب اس کے بعد آپ کو یہاں پہ بزم کا نام لکھ لینا ہے یہاں پہ آپ کو بفائزن روحانی یا بزلے روحانی لکھنا ہو تو آپ کو اس چھوٹے والے خانہ میں لکھ لینا ہے یا تو حدیث لکھنا ہو تو یہاں پہ حدیث لکھ لیا ہے اقوال لکھنا ہو تو یہاں پہ اقوال لکھ لینا ہے یہاں پہ کوئی سا بھی ایک شاعری لکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ بھی کوئی سا بھی شاعری لکھ لینا ہے اس کے بعد اس کا کلر آپ چاہیں تو بلیک ان وائٹ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں جس طریقے سے اس سب کا کلر میں نے بلو اور اجلا کیا ہے اسی حساب سے اس کا بھی کلر تبدیل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آسمائے مقرر یا آسمائے نات لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آسمائے مقرر یا آسمائے نات لکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ آسمائے مقرر اور ایک سائیڈ آسمائے نات لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ بیچ میں آپ کو تلاوت دے دینا ہے اور بھی آپ کو خانہ بنانا ہو تو آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دینیات دے دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ مدرسے کا نام لکھ دینا ہے اور یہاں پہ نوٹ لکھ دینے کے بعد اس میں نوٹ لکھ دینا ہے تو آپ اس طریقے سے آسانی کے ساتھ بزم کا پوشٹر بنا سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور دیکھ کر کے بزم کا پوشٹر بنانا سیکھ گئے ہوں گے اگر جو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل پہ نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور بلائکن کو دبا دے تاکہ جب بھی میں ویڈیو بھیجوں آپ تک نوٹفیکشن مل جائے پھر ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ